چودیس صاحب زرداری صاحب کے ساتھ کوئی معایدہ ہوئے اس حوالے سے بھی بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں پسدیک کرتے ہیں تردید کرتے ہیں کیا کہیں گے کہ میں آپ سے یہ بات بلکل ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری سپورٹ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے انکنڈیشنل ہے میرے بھٹو خاندان کے ساتھ پچھلے چالیس سال سے بہت گہرے تعلقات ہیں بیندیر بھٹو صاحبہ جب عامریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی اور ان کے والد جو ہیں ان کو جیڈیشل مرڈر ہو گیا تھا فانسی دی جا چکی تھی تو ان حالات میں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ میں شہید محترمہ بیندیر صاحبہ کے بیٹے کو یہاں پر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ عامریت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے بہت سے وہاں سے ہمیں ٹیلی فون کالز آئی ہیں بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے بلاول بھٹو کی سپورٹ کے لیے یوکے سے یو ایس اے سے اور یورپ سے سپیشلی اس کمپین میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا چودیس آپ آپ کا کیا سٹیٹس ہے آپ تو الیکشن نہیں لڑ رہے جی میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑایا اس کی وجوہات تھی کچھ میرے فیملی کے ایشوز تھے میرے بھائی چھوٹے جو ہیں جو میں سے پانچ سال چھوٹے تھے وہ فوت ہو گئے والدہ میری بہت ضعیف ہیں فاملی کے لیے بہت مشکل وقت ہے کچھ اور بھی وجوہات تھی ذاتی جن کی وجہ سے میں نے الیکشن نہیں لگنے کا فیصلہ کیا اس پر جو کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا حالانکہ آپ اتنے سینئر ہیں چیف آرگنائزر اپنی پارٹی کے تو وہ تاثر غلط ہے کہ ٹکٹ تو میں نے ذرا میری افضا بات سننے لگتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹکٹ تو مسلمی کاف کے وہ تو میں نے تقسیم کی ہیں پنجاب میں میں پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں اس لیے یہ کہنا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنے لیکٹ تو برا کی سکتے تھے تو پھر تنقید کرنے والے کیا سوچ کے تنقید کرتے ہیں چودری صاحب کئی باتیں تو آپ کو پتایا کہ کر دیتے ہیں بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ویریفائی کر سکتے ہیں شافع صاحب سے ویریفائی کر سکتے ہیں تارک بشیر چیما صاحب سے ویریفائی کر سکتے ہیں سالت حسین سے ویریفائی کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں سیٹ ایڈجسمنٹ پہ بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑوں گا سیٹ ایڈجسمنٹ کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسمنٹ کاف لیگ کی نہیں ہو پا رہی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں جو ہماری یہ تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ کسی بھی جماعت سے نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ نگوشیشن تو صرف ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ لیکن چونکہ میں ان نگوشیشن کا حصہ نہیں تھا اس لیے میں کوئی اس میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تین چار دن پہلے تک تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ نون لیگ نے جن سیٹوں پہ ہم سے سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی تھی وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دی ہے جس کی وجہ سے پھر فائنل جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے